نمشکار پرائیم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ مہر اترا شروعات کرتے ہیں پرائیم اتر پردیش کی خبر لکھنا اسے ہے جو ہاں بلکس زبانوں کیس کے سبھی گیارت دوشیوں کو ریہا کر دیا گیا ہے دوشیوں پر گینگ ریپ کے ساتھ ساتھ پریوار کے ساتھ سدسیوں کی حتیہ کرنا کا بھی الزام تھا آپ کو بتا دے کہ ریہا اپرادیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اس قرم میں دوشیوں کی ریہائی کو نرست کر انہیں دوبارہ جیل بھیجنے کے لیے 22 سے 28 اگست تک نیائے ابھیان چلائے گئے وہیں اس ابھیان میں مہلائیں کالج اور محلوں میں ہستاکشور ابھیان ساتھی ساتھ سوشل میڈیا پر لائیو جنسم پرک اور کینڈل مارچ بھی آیوجت کریں گی گجرات میں بلکیز بانو کیس میں جو دوشیوں کی رہائی ہوئی ہے وہ گلت ہوئی ہے اس کا ہم لوگ بیروت دش کر آتے ہیں اور اس کو آگے ہم ایک بڑی لڑائی کے روپ میں لڑنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا نظیر بنا دیا گجرات سرکار نے اس سے تمام اپرادیوں کو کہیں نہ کہیں فائدہ مل سکتا بلکیز بانو کا کیس rare of the rarest کیس مانا تھا بالاتکار وہ بھی ساموہک بالاتکار آٹھ لوگوں کے ہتیا اتنے بڑے دوشیوں کو آپ سرکار کو کوئی ادھیکار نہیں خبر لکنا اسے ہے جو حراج جی پورم کے ای بلوک مارکٹ میں نگن ڈگم کی بڑی کاریوائی دیکھنے کو ملی ہے بتا دیئے کہ آج اوید اتھکرمڑ پر پرشاسن کا بلڈوزر چولا اوید قبضہ کرنے والے پہلے بھی کئی بار قبضے کرنے والوں پر پہلے بھی کئی بار بلڈوزر چل چکا ہے وہیں اس کے باوجود بھی اوید قبضہ کر لیے جاتا ہے جس کے چلتے آج پھر پرشاسن ایکٹیو نظر آیا ہے اور بلڈوزر کی کاریوائی دیکھنے کو ملی ہے امیٹھی کے موہن گنج وے پولس کی بڑی کامیابی دیکھنے کو ملی جہاں 42 گرام اوید سمیک کے ساتھ ایک محلہ سہیت تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے وہاں میڈیکل پارکشور کے بعد تینوں کو جیل بھیج دیا گیا خبر لکنا اسے ہے جوہاں پر ٹرافک پولس نے اندرہ نگر کے پاس اپرادیوں پر بڑی کاریوائی کی ہے وہیں ڈائیورزن کے بیچ ایک گاڑی سے لڑکی کی چلانے کی آواز آئی تب ہی ٹرافک پولس نے تورانت گاڑی کا پیچھا کیا ٹرافک پولس ٹیم نے گاڑی کو پکڑ لیا بتا دے گاڑی میں لڑکی سمیت چوار سے پانچ لوگ تھے جو لڑکی کو اسی ہزار روپے میں گورکپور سے خریدنے کے باب خرید کر بادائیو لے جوارہے تھے ٹرافک پولس نے اس کی سوچنا بھی دی ہے آپ کو بتا دے کہ پولس کو سوچنا کر تسکروں کو بی بی ڈی پولس کے حوالے کر دیا گیا ہے مطرہ کے برندہون میں جگ پرسید ٹھاکور با کی بیہاری مندر میں جیب کتروں چین سنیچنگ آدھی کے گھٹنای تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے ایسی ہی ایک چین سنیچنگ کی گھٹنا جمیر سے آئی محلہ کے ساتھ گھٹی ہے جہاں شردھالو محلہ کی گلے سے کسی نے سونے کی چین توڑ لی وہیں پیڑت محلہ نے اس سمبند میں تھانے میں فی آر درج کر آئی ہے یہاں پہ یہاں تو میں گلتے ہیں باقی جیسے مندروں میں شیٹی میں تیروپتی میں لائن سسٹم ہوتا ہے درشن کے لیے ویسا کمیٹی کو کرنا چاہیے تھا پر بہت زیادہ اوویبستہ پھیل رکھی ہے دھککہ مکی اتنی تھی اور میری ماتا جی کے گلے میں دو تولے سے اوپر کی سونے کی چین تھی اسی دھککہ مکی میں کسی نے ان کی سونے کی چین گلے سے نکال لی ہے لکٹ میرے پاس رہ گیا ہے اور میرے کو بولا گیا کہ آپ تھانے میں کمپلین کریے تب آپ کو سی سی ٹی بھی دکھایا جائے گا تب سے میں کم سے کم مندر کے پانچ چکر کٹ چکی ہوں تھانے میں بھی کمپلین کر چکی ہوں پر میرے کو سی سی ٹی بھی کی پھوٹیج بھی نہیں دکھائی جا رہی ہے جبکہ سی سی ٹی بھی اگر اتنا لگے ہیں جو آ رہے ہیں بیاری جی کے درشن کے لیے ان کو کوئی حسیوید ہو ہے تو کمیٹی کو مدد کرنی چاہیے کوئی مدد بھی نہیں ہو رہی ہے لیڈیز کے ڈلے کے اوپر جینس لوگ ایزیلی ہاتھ ڈال رہے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے پہلی ہم نے ہی بھوکتا ہے میرے کو لگتا ہے میرے سے پہلے بھی بہت لوگ نے بھوکتا ہے خبر صدر کوتوالی کی نئی سرائے مارکٹ سے ہے جہاں پیسے کے لیندین کو لے کا چچیرے بھائی نے اپنے ہی بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کے بعد اپا ریجنوں کے بیچ سوچنا پاکر موقع پر پہنچے پولیس نے شب کو کب سے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور ماملے کی جانچ جاری ہے دن میں ساڑھے گیارہ بجے کے آس پاس تھانا کوتوالی دگر پولیس کو ایسی سوچنا پرابت ہوئی کہ ایک بھیکتی کو گولی مار دی گئی ہے تتکال تھانے کی پولیس موقع پہنچ گئی برش ادھگاری گرد دورہ بھی موقع کا موہینہ کیا گیا گھائل بھیکتی کو تتکال جلا اسپطال مرتی کرائے گیا جہاں ڈاپٹر نے اس کی حالت خطرے سے بھار بتائی ہے گھائل بھیکتی کی پتنی کی طرف سے ایک تحریف پرابت ہوئی ہے جس میں اس نے تین بھیکتیوں کو نامیت کیا ہے نامیت عبیتگڑ اور جو بھیکتی گھائل ہے اس کے مدل روپیہ کے لیندن کا بیباد تھا جس بیباد کے سندر میں یہ پیسے مانگنے اس کے گھر گئے تھے اور اسی دوران ایسا بتائی جارہا ہے کہ نامیت عبیتگڑ نے اس کے دائنے ہاتھ میں گولی مار دی گئے مرتمان میں بھیدک کروائی کی جا رہی ہے خبر سنبھل سے ہے جہاں پر ہاتیم سرائے ریلوے سٹیشن کے پاس پٹری پر شنکر کا شب ملا تھا منادی کی شنکر ہتیا کارنڈ کا سنبھل پولیس نے کھلاسہ کیا ہے وہیں یوک کی ہتیا کرنے والے یوک کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے اور اپر پولیس ادھک شک آلوک جیسوال نے کاریالے پر پریس وارتہ کر اس کی جانکاری کی ہاتیم سرائے ریلوے سٹیشن ہے اس کے پاس ریلوے پٹری پہ ایک برتکی باڑی پائی کے ایک سی بیتوستان میں جس کی پہچاند سنگر پتر پرمانان بودیس راہ اکتے روک میں ہوئی تھی وہ ادھیاکو تھے اس کی پہچاند کی پہچاند ہوئی اس میں مدرمات آئے گیا ہے اس میں نکھاسا پولیس دوارہ جو ہے آج پناورا کرتے ہوئے ایک بیتو کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام ملید پتر حقیز جاتو بنام نموک پر اقمال ہے خبر وارانسی سے ہے جوہاں شرنگار گوری اور اگیان وپی کے سام ماملے کے سنوائی کی اگلی تاریخ 23 اگست تیہ کی گئی ہے بتا دے کہ اسے بیچ مسلم پخش کے عادی وقت شمیم احمد کوٹ میں اپنی بات رکھیں گے وہیں جلا جج اے کے وشویش شرکی ادھیکشتہ میں سنوائی ہوگی ماملے میں کل بھی بحث جواری رہ سکتی ہے آج جو کورٹ میں مسلم پخش کے وکیل ہے شمیم احمد صاحب انہوں نے اپنی بحث کی ان کا کہنا یہ ہے کہ اورنزیب اس دیش کا بادشاہ تھا اور اس نے اپنی بادشاہت کے سمیں اس سمپتی کو وف سمپتی کے روپ میں درج کرائے تھا اور یہ پوری سمپتی وف سمپتی ہے اس لیے سیویل کورٹ اس مقدمے کو نہیں چلا سکتی ہے اور اس معاملے کو وف ٹریبنل جانا چاہیے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بحث کے دوران اس بات کو کلیریفائی کر چکے ہیں اور سپریم کورٹ کا ڈیریکٹ ججمنٹ دکھا چکے ہیں کہ اگر ہندو اور مسلم کے بیچ کے ڈسپیوٹ ہے تو وہ وف ٹریبنل نہیں جائے گا وہ سیویل کورٹ ہی دیکھے گی اس پہ ڈیریکٹ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ہو سکتا ہے شمیم بھائی اس سمیں کورٹ میں نہیں اوپس تتے ان کے جو بریفنگ لائرس انہوں نے اس کو یہ بات نہیں بتائی ہے تو اب جب ہماری بحث کا موقع آئے گا ویڈنیس دے کو ہمیں موقع دیا جائے گا اس کا پرتی اتتر دینے کا تو ہم وہ کورٹ کے سامنے جو وہ اُلجھا رہے ہیں اس معاملے کو اب سلجھا دیں آج مسلم پکش نے اپنا ریجوائنڈر پیس کیا اور یہ مسلم ادھیوقتاؤں دوارہ ہی پرستط کیا گیا ان کے ادھیوقتا یوگیندر سنگھ اس مقدمے میں سامل نہیں ہوئے وہ اسوستتہ کا بہانہ کیے اور جو مجھے بسوست ستروں سے گیانت ہوا کہ ان کے رشتہ داروں نے انہیں بڑا منہ کیا اور انہیں پھٹکارہ ہے جس کے ناتے وہ سامل نہیں ہوئے آج پوری طرح سے مسلم پکش دوارہ وفح کے قانون کی ویہکھیا کی گئی اور یہ وفح کی پرابرٹی نمبر سو کس پرکار گیانوابی ہے 1944 کے قانون کا بھی وفح کے حوالہ دیا گیا اور وہ پر پرستط کیے گئے اسی پر فوکس آج کی بحث رہی ہے واران سے جیلا جج آج کی سوشویش کے عدالت میں آج مسلم پکش کے دوارہ ریجوائن رکھنا تھا جس کو لے کر کے آج مسلم پکش ریجوائن رکھا اور انہیں وفح سمپتے کی بات کی اس کو ہمارے ساتھ ہندو پکش کے دیو اکتا مدن موہن یادو جی موجود ہیں ہم انسے بات کریں گے جانیں گے کیا کچھ ہوا وہ آج مسلم پکش کے دوارہ ریجوائنڈر بکھا گیا اس میں کیا کچھ ہوا بتا اصل بات ہے جو مسلم پکش کے ریجوائنڈر کے روپ میں شاکش پرستود کیا گیا کہ کس پرکار سے یہ وہ بوڑ کی پرابرٹی بنتی ہے اور پرابرٹی نمبر سو جو کتیت جانو آپی مسجد کاشی بشتنات جی کے پریچر میں اوستیت ہے ان بشیوں کو بستار پوروک آن پیپر رکھا گیا ہے مانی نیالے کے سمکھ عبیبکشی یعنی مسلم پکش کے عدیوکتہ دوارہ اور مسلم پکش کے عدیوکتہ یوگینڈر سنگھ بھی نیوکت ہوئے تھے ابھے یادو جی کے مرتو کے بعد تو بیشتر ستروں سے ہم لوگوں کو گنات ہوا کہ ان کے رشتے دار یوگینڈر سنگھ کے یعنی مدو بابو کے منا کیے کہ آپ اتنے بڑے سنسٹیو معاملہ میں بابا وشونات کے طرف سے مت کڑا ہوئی ہے ایک وکیل کا ہندو وکیل کا حسر برا ہو چکا ہے یہ بھائی تھا اس ناتے انہوں نے نہیں رکھا اور وہ ایک پکش رہ وہ نہیں آئے اور انہی کے دوسرے ساتھی ادیوکتہ نے پروسیڈ کیا سمیم احمد اور آج انہوں نے وپ کی پرابرٹی کا کیسے کس پرکار بنتا ہے کس پرکار اس کا رول ہے کس پرکار وہ بستار سے انیس سو چووالیس انیس سو تیرہ انیس سو چھتیس وپ ایکٹ جب گٹیت ہوا تھا انیس سو چوالیس انہوں نے بریٹس پریریٹ دوارہ ستھاپیت کیا گیا تھا ان بیشیوں کو انہوں نے رکھا ماننی نیالے کے سمجھ اور یہ بھی اسپسٹ بیپکشی دوارہ کیا گیا کیا وہ پروپرٹی جب انیس سو چوالیس میں سٹین کر رہی ہے وہ پروپرٹی نمبر سو جو راکوہ نمبر ایتیانوے تیس میں عوستیت ہے یعنی جہاں پہ جیانوے پی مسجد ہے تو یہ ساری بیش ہے وہ انہوں نے ماننی نیالے کے سمجھ چھرکھا وہ اپھا کے کانونوں کا حوالہ دیا آج بیشتار پوروک ساری باتیں رکھتے ہوئے کل بھی انہوں نے اپنی سواس کا حوالہ دیتے ہوئے ماننی نیالے سے نیویدن کیا کہ آج بس اتنا ہی آرگے ہم پی انہ ماننی نیالے میں اپنی بات رکھیں گے تو کئی مہینوں سے سن رہے ہیں تو وہ آوادھی اب سماپت ہونے والی ہے پھر تو یہ معاملہ سسٹین کرے گا اور یہ مغدما پروسیٹ کرے گا اور آسا ہے کہ دھارمی کا سانسکرٹ ایک نیا ہے ساناتن ہندندویوں کو عوشہ پرابت ہوگا تو مسلم پکسی عدی وقتہ سمیم عمد نے آج اپنا پکشکر لیکن پورا پکشن نہ رکھ پانے کے ویجے کل پھر جیرا چالو رہے گی اور کل جیرا ہونے کے بعد پر تو جو ہے کہ وہ ہندو پکش اپنا ریجوائنڈر پیس کریں گے ورانسی سے پرائیم ٹی وی کے لیے آفتاب عالم فروکھباد میں پولس کو بڑی کامیابی ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ تھانا پولس اور اس اوجی ٹیم کے سیوکت ابھیان میں مادک پدارتوں کی تذکری کرنے والے گرہوں کے دو تذکروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولس نے دونوں تذکروں کے پاس سے ایک کروڑ کی افیم برامت کی ہے ان کے پاس سے قریب پانچ کلو گرام افیم برامت ہوئی ہے جس کی انترازتی وزار میں قیمت قریب ایک کروڑ بگری ہے ساتھی ساتھ ان کے پاس تیززار روپے کیش برامت ہوئا ہے اور ایک ازد موبائل اور دو ازد ملٹی میڈیا موبائل برامت ہوئے ہیں فروز آباد کی تھانا ٹونڈلا چھے ترکے محمد آباد ہائیوے اس نے تکاکا جی سنس کے پاس سے ایک دردناک گھٹے نہ سامنے آئی ہے جہاں ٹرک کی چپیٹ میں آ کر مائک سوار دو چچیرے بھائیو کی دردناک موت ہو گئی آپ کو بتا دے کہ دونوں بھائی شکوہ باد سی آگرہ جوا رہے تھے وہیں حادثے میں ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی دوسرے نئے اسپطال میں دم توڑ دیا ہمارا ایک تاؤو پر اڑکا ہے کسپیندر کمارسانوف برموچی اور ایک دوسرے تاؤو ہے ان کا ایک اور بچہ ہے جس کا نام نسان کمارسانوف کمبوچی صبح آگرہ جا رہے تھے کسی کاراڑوس آگرہ کچھ کام تھا تو ٹونڈلا کے پاس میں ساگر آئی ٹی کے پاس ایک ٹرک نے ان کو ایکسیڈنٹ کر دیا پیچھے سے ایک کیونسپوٹ مرکتی ہو گئی ہے دوسرے کو ایف ایس میڈیکل کالیج میں تک بافے فیروز آباد میں رفتار کا کہر دیکھنے کو ملا ہے جہاں سڑک درگھٹنا میں دو بھائیوں کی دردناک موت ہو گئی ہے خبر گونڈا سے ہے جوہاں پر کشتی پرتبھا سممان سمہاروں کا آیوجن کیا گیا وہیں کشتی سنگ راش رہدیکش اور ابھی جی پیسان سب رجبھوش شرن سنگ بھی موجود رہے کئی جگہ سے آئے ہوئے سٹوڈنٹس کو پرششتی پتر اور میڈل دے کر سمانت کیا گیا مطا دے کہ پرتبھا سممان سمہاروں میں سممیلت ہوئے پور پہوم گارڈ منتری پلٹو رام کے ساتھ ساتھ کئی ودھایا گڑ بھی اپستیت رہے اس میں جو ہم لوگوں کے بیچ میں کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے عطیت اُتھ بوزن کرتے ہیں ہم بھی اُتھ بوزن کرتے ہیں ان بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے اور یہ میرے جیون کا ایک لکچ بن چکا ہے ہم نے کہا تھا سوست گونڈا ساکچھر گونڈا ہرہ بھرا گونڈا ابھی میں نے نعرہ دیا ہے سوست اُتھر پردیش ساکچھر اُتھر پردیش اور ہرہ بھرا اُتھر پردیش کیونکہ یہ کارکرم دیوی پارٹن مندل سے نکل کر کے بنارس مندل بھی پہنچ گیا لکھنو بھی پہنچ گیا گھرکپوری کو پہنچ گیا مطرہ کی چھاتا تحصیل کی اکبرپر گاؤں میں ایک پریوار کا بے زوبان کے لیے پیار دیکھنے کملا یہاں پریوار کے لوگوں نے اپنے پالتو ڈاؤگی کے مرنے کے بعد ویدی ویدھان سفکانت سفکار کیا اور شمشان گھاٹ لے جا کر اس کے چتا کو اگنی دی جس میں اکبرپر گاؤں کے پردھان کے ساتھ گاؤں کے لوگ بھی موجود رہے خبر سنبھل جنپت کے تھانہ بنیہ ڈھیر سے ہے جہاں پر ہائی ٹینشن لائن کی چپیٹ میں آنے سے دو لوگوں کی جھلس کر موت ہو گئی وہیں ایک انیہ ویقتی گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے جس کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے بلس ماملے کی جاج میں جڑ گئی ہے دس اگست کو مہیلہ سے چلتی ٹیمپو سے پرس چھیننے کے ماملے میں بارہ سی پولس کو بڑی سفلتہ ملی ہے چولپور پولس نے تین آر اوپی کو گرفتار کیا ہے ساتھی لوٹ کا سامان بھی برامت کیا ہے بتا دے چلتی ٹیمپو سے مہیلہ کا پرس چھینہ گیا تھا جس میں مہیلہ چلتی ٹیمپو سے گر کر گھائل ہو گئی تھی سولہ اگست کو بی ایچو ٹرامل سینٹر میں علاج کے داران سنجیو دیوی کی بہت ہو گئی چنانک دس آر اٹھ کو ایک مہیلہ سنجیو دیوی راکھی باندنے جا رہی تھی اس کو موٹرسائیکل سوار دو لوگوں نے جھپٹا مار کر کے اس کا پرس چھین لیا جس سے وہ ٹیمپو سے گر گئی اور اس کو گمبھیر چھوٹ آئی اسی ماملے کا خلاشہ ہوا ہے جس میں دو عبیقت گرفتار ہوئے ہیں اور جس نے بیچ کرتا ہے وہ گرفتار ہوا ہے گرفتار ہوئے ہیں اور جتنا بھی سامان اس سے لوٹا گیا تھا وہ پورا برامد ہوا ہے برے لی کے نواب گن تھانا چھتر کے گاؤں ڈنڈیا فیجولا میں دو موسیری بہنوں نے گاؤں کے نکٹ ورتی گاؤں تاڑے میں پیسٹیٹائٹ کی دکان میں سلفاز خرید کر رکھ لیا وہیں دونوں کی حالت بگڑی تو اپچار کو لے کر لوگ دوڑے وہیں کچھ جس میں بعد ایک کی موت ہو گئی تو وہیں دوسری کی حالت بھی نازک بتائی جا رہی ہے موسیقی ہاں بہت دنبیر آئے دنبیر آئے آتھان اچھتر ناباب گنج میں دو موسیری بہنوں نے جہر کھا کر آتمتیا کرنے کا پریاز کیا ہے جس میں ایک بہن کی مرتی ہو گئی ہے اور دوسری موسیقی بہن کا ایک اسپطال میں علاج چل رہا ہے وہ ان کے سب کا پنچتہ بھرنے کے اوپران پوستمارٹم کرائے جا رہا ہے جہر کھانے کی کیا کارن وہیں ان کی بارے میں جنکری کی جاری ہے موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار